بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت میں مئی میں انتخابات ہو رہے ہیں مودی کی طرف سے یہ انتخابات تیسری مرتبہ جیتنے کی کوشش کی جارہی ہے اس حوالے سے مودی کئی فالس فلیگ اپریشن کر چکے ہیں دوسرے انتخابات جیتنے کے لیے مودی کی طرف سے بہت بڑا فالس فلیگ اپریشن کیا گیا تھا پلواما میں مودی نے اپنے سپاہیوں کو مرواکر پاکستان پر الزام لگایا اور پھر پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کر دی پاکستان کے حدود کی اخلاف ورزی کی گئی ایک دفعہ تو اس کے جہاز پاکستان میں داخل ہو کے پیل لوڈ گرا کر چلے گئے اگلے روز پاکستانی جہازوں نے انڈین جہازوں کو گھیر کر پاکستان میں لاکار دو کو مار گرایا اور باقی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ان کا پیچھا کر کے ان میں سے بھی کئی کو گرایا جا سکتا تھا لیکن پاکستان کی طرف سے دو جہاز گرانے پر اکتفا کیا گیا ان میں سے ایک پائلٹ مقبوضہ کشمیر میں جا کر جہاز میں گرا وہی پہ جل کے وہ بھسم ہو گیا جبکہ ابھی نندن جو پاکستان میں جن کا جہاز گرا تھا ان کو گرفتار کا لیا گیا یہ بھارت کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا اس کا نتیجہ تھا اور پھر موڈی کی طرف سے اس کو بھی فالس فلیگ آپریشن کے طور پر استعمال کیا گیا پورے بھارت کو بتایا گیا اس سے زیادہ بھارت کی سبکی نہیں ہو سکتی بیجتی نہیں ہو سکتی جتنی ان کے پائلٹ کو گرفتار کر کے ہو گئی تھی لیکن اس کو بھی انہوں نے کیش کروایا اپنے شدت پسندوں کو بتایا کہ یہ تو ہیرو ہے بھارت کا ہیرو ہے اور شدت پسند جو اکل سے خالی تھے انہوں نے موڈی کی بات مان لی کہ یہ بندہ جو پاکستان میں اپنا جہاز گرا کر گرفتار ہوا تھا پاکستان نے اس کو چھوڑ دیا اس کو انہوں نے اپنا ہیرو مان لیا اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا تو موڈی کی طرف سے ایک تو الیکشن جیتنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے اس کو کسی بھی پارٹی کو کسی بھی لیڈر کو ویسے ہی حق پاؤنچتا ہے کہ اپنی جیت کے لیے جس ساتھ تک بھی جائے طریقے سے وہ جا سکتا ہے جائے نہ جائے طریقے سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے کچھ ادارے بھارت کی مدد کر رہے ہیں بھارت کی نہیں بلکہ موڈی کی مدد کر رہے ہیں موڈی کی انتخاب بھی مہم چلا رہے ہیں کون سا ادارہ ایسی مہم چلا سکتا ہے وہی جس ادارہ کی طرف سے بھارتی اخبار کے ساتھ بھارتی ایک جریدے کے ساتھ بھارتی ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ الہا کیا گیا تھا تو یہ جنگ گروپ ہے ہمارا اس کی طرف سے مودی کی کامیابی کی مہم چلائی جا رہی ہے ایسی مہم چلائی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں ایک رپورٹ پیش کی گئی ایک رپورٹ شائع کی گئی جنگ اخبار میں جس میں مودی کے گنگنوائے گئے شمار کروائے گئے جس میں بتایا گیا کہ مودی نے کس طرح سے بھارت کو ترقی کی انچائی پر پہنچا دیا ہے اور اس میں لال قلعہ پر کھڑے ہو کر جو مودی نے کہا تھا کہ پاکستان جو کشمیر میں کر رہا ہے اس کا بدلہ ہم بلوچستان میں لیں گے اس کی بات نہیں کی باقی انہوں نے لال قلعہ کی دیوار پر کھڑا ہو کر جو باتیں کی تھی جو انڈین ترقی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی اس کو ضرور یہاں پہ بیان کیا گیا اور جیس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اپنا آئین تبدیل کیا اور کشمیر پر قبضہ کر لیا اس کی بھی تحسین کی گئی ہے جنگ اخبار کی طرف سے مودی کی مہم چلائی گئی ہے اور مودی کو جس طرح سے مودی کے دس سالہ دور میں ترقی ہوئی ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ایسی ترقی برطانیہ میں نہیں ہوئی ایسی ترقی امریکہ میں نہیں ہوئی کسی اور ملک میں ایسی ترقی نہیں ہوئی جیسی دس سال میں مودی کے دور میں ہوئی ہے انتقابی مہم چلانے کا جنگ رکھ کی طرف سے حق ادا کر دیا گیا یہ ذرا ملاحظہ کیجئے خبر اس کے بعد ہم آپ کو وہ رپورٹ سناتے ہیں جو جنگ اخبار میں شائع کی گئی جس میں مودی کے عصاب بیان کیے گئے ذرا رپورٹ ملاحظہ کیجئے مودی تیسری بار وزیراعظم کیوں دس سال میں ترقی کا تصور تبدیل بھارت کو خطے غربت سے نکالا اس عنوان کے تحت رفیق مانگڑ کی طرف سے خصوصی خبر دی گئی ہے ایکسکروز سے خبر بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے موقع پر ملکی اور دنیا بھار کے پندت اقتدار میں دیکھ رہے ہیں مودی نے ہندوستان میں گزشتہ دس سال میں ایسے کیا کارنا میں انجام دیئے کہ دنیا بھار میں ان کے ناکدین بھی انہیں وزیراعظم بنتا دیکھ رہے ہیں مودی نے اپنے دور اقتدار میں ایسا کیا کیا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں ہندوستان پچھلی دہائی میں پانچویں بڑی موشتر بن گیا صرف دس سال پہلے یہ اقتصادی طور پر گیارویں نمبر پر تھا ہندوستان نے ڈیجی پیلائزیشن کے ساتھ کیشلیس ملک بن کر دنیا کے کئی ممالک کو حیران کر دیا ہندوستان کو سو سے زیادہ ممالک کووڈ نائنٹین ویکسین فراہم کرنے پر فخر ہے ملک میں پاسپورٹ کے صرف سترہ مراکز تھے لیکن آج ایسے مراکز کی تعداد پانچ سو ستائیس ہے گزشتہ ایک دہائی میں تقریباً پچیس کروڑ کو غربت سے باہر نکالا موڈی نے گوڈ گورننس اور شفافیت کو ہر ادارے کی بنیاد بنایا بڑی اقتصادی اصلاحات کی موڈینا مکس ایک بھارتی شرشتہ بھارت سے جڑا ہوا ہے موڈینا مکس کے بنیادی حصے میں وہ پالیسیاں ہیں جو امرت کال میں ویکسٹ بھارت کی ترقی کو شکل دیں گی یہ سال آئین کے اپنانے کا پیجھتر ماہ سال بھی ہے میری ماں میرا دیش مہم کے تحت ملک کے ہر گاؤں سے مٹی پر مشتمل امرت کاراش کو دہلی لایا گیا جنگ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے موڈی کے حوالے سے جس طرح سے موڈی انتخابی مہم چلا رہے ہیں وہ فالس فلیگ آپریشن سے بھی گریز نہیں کر رہے اس حوالے سے جنگ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ دو لاکھ سے زائے تختیاں لگائی گئیں تاریخی لال قلعہ کی فصیل سے موڈی نے کہا کہ آنے والے پچیس برسوں کے لیے ہمیں اپنی طاقت عظم اور صلاحیت کو بینچ پر ان پر ملکوز کرنا ہوگا موڈی نے اسی قلعہ کی دوار پر کھڑے ہو کر یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بدلہ ہم کہاں سے لے گئے بلوچستان سے لے گئے لیکن جنگ اور جیوں نے اس پر بات نہیں کی موڈی کی وہ بات دورہ جو انہوں نے لال قلعہ کی دوار پر کھڑے ہو کر کی تھی کہ آنے والے پچیس برسوں کے لیے ہمیں اپنی طاقت عظم اور صلاحیت کو بینچ پر ان پر مرکوز کرنا ہوگا تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے بینچ پر ان کا حلف لیا مجھے تو یہ لفظ لکھا ہوا ہے بینچ نظر آتا ہے ہو سکتا ہے کہ پانچ لکھا گیا ہو دو کروڑ سے زائد درخت لگائے گئے ڈیڑھ عرب آبادی کا ملک ہے وہاں پہ دو کروڑ درخت لگانے کو جنگ اخبار کی طرف سے بہت بڑا کارنامہ قرار دیا گیا ہے پاکستان میں دو بلین عمران خان کے دور میں درخت لگائے گئے تھے تو اس پر تنقید اور یہاں پہ تحسین یہ بھارت کی بات ہو رہی ہے مودی کو جتوانا ہے ان کی انتخابی مہم میں ان کا سا دینا ہے مودی کی انتخابی مہم کو محمیز دیتے ہوئے جنگ اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سولہ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ترنگے کے ساتھ اپنی سیلفیز اپلوڈ کی رامل اللہ کو اجودیہ میں مندر میں رکھا گیا نیتہ جی صباح چندر بوس کا مجسمہ کارتو یہ ہاتھ پر نصب کیا گیا دہلی میں تمام عزراء آزم کے لیے وکم میوزیم کا افتدا کیا گیا کئی مندروں کو عالمی سکافی ورسے کی فیرست میں شامل کیا گیا سنگین عالمی بہرانوں کے درمیان ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے طور پر بھارت ابرہ جس نے مسلسل تین سال تک مسلسل سات فیصد سے زیادہ شرعہ نمو برقرہ رکھی اور مالی سال بائیس میں نو اشار یا ایک فیصد کی شرعہ سے ترقی کی ہندوستان پہلا ملک بن گیا جس نے چاند کے جنوبی کتب پر اپنا جھنڈا لہر آیا اور عادتیہ مشن کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا سیٹلائٹ زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گیا تاریخی جی ٹوانٹی چوٹی کانفرنس کی کامیابی نے ہندوستان کی عالمی حیثیت کو مضبوط کیا جی ٹوانٹی وہ کانفرنس ہے جس میں چین شرکت نہیں کی جس میں روس کے پیوٹر نہیں آئے بہرحال ان کے وفوض ضرور آئے تھے لیکن چین کے صدر نہیں آئے پیوٹر نہیں آئے اس کو کامیاب چوٹی کی کانفرنس کلار دیا گیا ہے جنگ کی طرف سے جیو کی طرف سے مزید اپنی رپورٹ میں جنگ اور جیو نے کہا ہے کہ ایشیای کلو میں پہلی بار سو سے زیادہ اور پیرا ایشن گیمز میں بھی سو سے زیادہ تمگے جیتے ہیں ہندوستان کو اپنا سب سے بڑا سمندری پول اٹل سیٹو پہلی عملت بھارت ٹرین مل گئی ہندوستان دنیا میں سب سے تیز فائیو جی رول آؤٹ والا ملک بن گیا ہندوستانی فضائی کامپنی نے دنیا کے سب سے بڑے تیاروں کے معاہدے پر عمل درامت کیا اہم قانون قانون سازی ہوئی جو وی کیسٹ بھارت کے وزن کو عملی جامع پہنایا گیا ناری شکتی بندن ادھینم حقیقت بن گیا اس سے لوگ سبا اور قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کی رہنوار ہوئی ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ سے ڈیجیٹل اسپیس کو محفوظ جمہو کشمیر ریزرویشن ایکٹ سے قبائلیوں کو نمائندگی دی گئی یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم جیسے تلنگانہ میسم کا سارا کا سنٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کے قیام کی رہنوار ہوئی صرف گزشتہ چھتر پرانے قوانین کو منسوخ کیا گیا جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی ہوئی تین طلاق کے خلاف یہاں پہ جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی ہوئی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جنگ جیو کی اپنی کیا سوچ ہے تین طلاق کے خلاف سخت قانون نافذ کیا گیا ہمسائے ممالک کی اقلیتوں کو شہری دینے کا قانون نافذ کیا ون رینک ون پینشن نافذ کیا گیا جس کے بعد سابق فوجیوں کو تقریباً ایک لاکھ کروڑ اپ ہے اور اس سے زیادہ کی رقم مل چکی ہے پہلی بار ہندوستان کی دفاعی افواج کے لیے چیف آف ڈیفنس ٹاف سی ڈی ایس کا تقرر کیا گیا پچھلے دا سال میں ہندوستان کو کمدور پانچ سے ٹاپ فائیو محشت میں تبدیل ہوتے دیکھا برامدہ تقریباً چار سو پچاس ارب ڈالر سے بڑھ کر سات سو پچھتر ارب ڈالر تک پہنچ گئی ایف ڈی آئی کا بہاؤ دو گناہ ہو کر تقریباً پانچ سو ستانویں ارب روپے ہو گیا ایک دہائی پہلے ملک میں صرف چند سو اسٹارٹ اپ تھے جو آج بڑھ کر ایک لاکھ سترہ ہزار سے زیادہ ہو چکے ہیں ایک سال میں چورانویں ہزار کمپنیاں ریجسٹرڈ ہوئیں پہلے ایک سال میں یہ تعداد بڑھ کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہو گئی دسمبر دو ہزار سترہ میں اٹھانویں لاکھ لوگ جی ایس ٹی ادا کرتے تھے آہ یہ تعداد ایک کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ ہے دو ہزار چوبی سے پہلے دس سال میں تقریباً تیرہ کروڑ گاڑیاں فروخت ہوئی تھی صرف پچھلے دس سال میں ہندوستان نے اکیس کروڑ سے زیادہ گاڑیاں خرید دیں دو ہزار چودہ پندہ میں تقریباً دو ہزار الیکٹر گاڑیاں فروخت ہوئیں جبکہ دو ہزار تیس چوبیس کے لیے دسمبر تک تقریباً بارہ لاکھ الیکٹر گاڑیاں فروخت ہو چکی ہیں دیوالی اپن کو نافذ کیا گیا اب جی ایس ٹی کی شکل میں ایک ملک ایک ٹیکس ہے پچھلے دس سال میں کیپ ایکس پانچ گناہ بڑھ کر دس لاکھ کروڑ رپے تک پہنچ گیا دو بلیک سوان واقعات یعنی کووڈ اور یوکرین روس تنازہ کے باوجود مالیاتی خسارہ بھی قبو میں رہا غیر ملکی ذریع مبادلہ کے ذخائر چھ سو سترہ ارب ڈالر سے زیادہ ہیں جو عالمی سطح پر چوتھے نمبر پر ہے پچھلے سال ایک بھی ادارہ مندب نہیں ہوا دوسری طرف تین نے ایور گرینڈ کو گرتے دیکھا یورپ نے کریڈر سوئس کو بند ہوتے دیکھا جبکہ امریکہ نے سگنیچ رینک اور سیلیکون ویلی بینک کو گرتے دیکھا کانگرس کے دور حکومت میں بینکوں کے نان پرفارمنگ ایسٹس جو بارہ فیصد زیادہ تھے آج شرف چار فیصد اور اس سے کم ہیں میکن انڈیا اور اتمیز بھارت مہم طاقت بن گئی آج اندوسان موبائل فون بنانے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے پچھلی دہائی کے دوران مودی کی پروڈکشن لنکڈین سکیم کی بدولت موبائل فون کی تیاری میں پانچ گناہ اضافہ ہوا کوئی سال پہلے بھارت کھلاؤں نے درامت کر سا تھا لیکن آج بھارت میڈ ان انڈیا کھلاؤں نے برامت کر رہا ہے ہندوستان کی دفاعی پیداوار ایک لاکھ کروٹ پیسے تجاوز کر گئی آج ملکہ مقامی تیارہ بردار جہاز آئی این ایس وکرنٹ اور لڑا کا تیارہ تیجس سی ٹو نائن فائی ٹرانسپورٹ تیارہ یا دفاعی رہداریاں مودی حکومت نے دفاعی شعبے میں نیجی شعبے کی شراکت کو یقینی بنایا نوجوان سٹارٹ اپس کے لیے خلائی شعبے کو کھولنا مودی حکومت کا ایک بڑا اہم سنگمیل ہے کاروبار کرنے میں آسانی کی درجہ بندی میں مسلسل بہتری آئی ہے کوئی سالوں میں چالیس ہزار سے زیادہ رکاوٹوں کو آسان کیا گیا ہے مودی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے جانگ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مائیکرو چھوٹے اور درمیانے درجہ کے کاروباری سیکٹر نے اسلاحہ سے ایک روڑ ساٹھ لاکھ انٹرپرائزز فائدہ اٹھا رہا ہے سارے تین کروڑ انٹرپرائزز پورٹل پر جسٹرڈ ہیں ان کے لیے کریٹر گارانٹی اسکریم کے تحت پچھلے کوئی سالوں میں تقریباً پانچ لاکھ روڑ روپے یہ دوہزار چودہ سے پہلے کی رقم سے چھے گناہ زیادہ ہے اہم اسلاحہ ڈیجیٹل انڈیا کی تشکیل ہے آج پوری دنیا ہی دوستان کی ڈیجیٹل صلاحیت کو تسلیم کرتی ہے اوستن ہر مینے میں اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا لیندین ہوتا ہے دیہاتوں میں بھی ڈیجیٹل طریقے سے خرید و فروخت کا معمول ہے آج دنیا کی کل حقیقی وقتی ڈیجیٹل لیندین کا چھالی سیسے دنیا دوستان میں ہوتا ہے فوری ادائیگی کا نظام یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی کے ذریعے ہرماری کارڈ بارہ سو کروڑ ڈیجیٹل لیندین ہوتے ہیں مدی حکومت نے اب تک براہرات بینیفٹ ٹرانسفر ڈی بی ٹی کے ذریعے چونتیس لاکھ روپے منتقل کیے ہیں دس کروڑ فرضی فائدہ اٹھانے والوں کو سسٹم سے نکال دیا گیا آئیو شمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ کے تحت تقریباً تری پن کروڑ لوگوں کے ڈیجیٹل ہیلتھ آئی ڈی بنائے گئے دس سال میں مدی حکومت نے گاؤں میں پونے چار لاکھ کلومیٹر نئی سٹکیں بنائیں قومی شہرہوں کی لمبائی نوے ہزار کلومیٹر سے بڑھ کر ایک لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر ہو گئی چار لینواری قومی شہرہوں کی لمبائی ڈھائی گناہ بڑھ گئی ہائی سپیڈ کوریڈور کی لمبائی پہلے پانچ سو کلومیٹر تھی اب چار ہزار کلومیٹر ہے ہوای اڈوں کی تعداد چوہتر سے بڑھ کر ایک سو انچاس ہو گئی ملک کی بڑی بندرگاہوں پر کارگو ہینڈلنگ کی صلاحیہ دوگنی ہو گئی ملک کی تقریباً دو لاکھ گاؤں پنچائتوں کو آپٹیکل فائبر سے جڑا گیا دہات میں چار لاکھ سے زیادہ کامل سروس سینٹر کھولے گئے ون نیشن ون گریڈ ون فریکوینسی نے ملک میں بجلی کی ترسیل کو بہتر بنایا میٹرو کی سہولت صرف پانچ شہروں تک محدود تھی اب بیش شہروں میں ہے پچیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ ریلوے ٹریک بچایا گیا یہ بہت سے ترقی آفتہ ممالک میں ریلوے پٹنیوں کی کل لمبائی سے زیادہ ہے ہندوستان ریلوے کی سو فیصد بجلی کاری کے بہت قریب ہے اس سر سے کے دوران بھارت میں پہلی بار سیمی ہائی سپیٹ رینے چلائے گئیں آج انتالیس روٹ پر وندے بھارت رینے چل رہی ہیں عمرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت تیرہ سو سے زیادہ ریلوے اسٹیشنوں کو تبدیل کیا گیا مدی چار مضبوط ستونوں یعنی نوجوان خواتین کسان اور غریبوں کی طاقت پر وکشت بھارت کی امارت کھڑی کر رہے ہیں چار کروڑ دس لاکھ سے زیادہ غریب خاندانوں کو اپنے پکے مکان ملے اس سے پہلے چھے لاکھ کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں پہلی بار پائپ سے پانی گیارہ کروڑ سے زیادہ دہی خاندانہ تک پہنچایا گیا اس پر تقریباً چار لاکھ کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں اب تک دس کروڑ سے زیادہ گیس کونیکشن افراہم کیا جا چکے ہیں مودی حکومت نے اس حقیم پر ڈھائی لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے کوڑ کے پھیلنے کے بعد سے اب تک اسی کروڑ کو مفتراشن دیا جا چکا ہے اس سہولت کو اب مزید پانچ سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اس پر مزید گیارہ لاکھ کروڑ روپے خرچ ہوں گے گزشتہ دہائی میں مہنگائی کی اوست شرعہ پانچ فیصد برقرار ہے دوہزار چودہ سے پہلے کے داس سال میں مہنگائی کی اوست شرعہ آٹھ ہشاریہ چھ فیصد سے زیادہ تھی اس سے قبل ہندوستان میں دو لاکھ روپے اور اس سے زیادہ کی آمدنی پر انکم ٹیکس لگایا جاتا تھا آج ہندوستان میں سات لاکھ تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں ٹیکس میں چھوٹ اور اصلاحات کی وجہ سے ہندوستانی ٹیکس دہائی لگان نے گزشتہ دس برسوں میں تقریباً ڈھائی لاکھ کروڑ روپے بچائے آئے و شمار بھارت اسکیم کے علاوہ مرکتی حکومت مختلفہ سبطالوں میں مفتلات بھی کر رہی ہے اس سے شہریوں کو ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے بچانے میں مدد ملی ہے غریبوں کو عدویات کی خریداری میں اٹھائیس ہزار کروڑ روپے بچانے میں مدد دی کورنری اسٹینٹس گھٹنے کے امپلانٹس اور کینسر کی عدویات کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی مریضوں کو مفت ڈائل ایسید فراہم کرنے کا پروگرام بھی چلایا جا رہا ہے ہر سال اکیس لاکھ سے زیادہ مریضیں سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ریلوے کے ہر مسافر کو پچاس فیصر ریاج دی جاتی ہے اس سے غریب اور متوسط طبقے کے مسافروں کو ہر سال ساٹھ ہزار کروڑ روپے کی بچت ہوتی ہے غریب اور متوسط طبقے کو ہوایٹ ٹکٹ کم کی متوار مل رہے ہیں اسکیم کے تحت غریب اور متوسط طبقے نے ہوایٹ ٹکٹ پر تین ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی بچت کی ال ای ڈی بلب اسکیم کی بدولہ بجلی کے بلوں میں بیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی بچت ہوئی یہ آپ کے سامنے ہم نے پوری رپورٹ رکھ دی جو جنگ اخبار کی طرف سے مودی کے الیکشن میں کامیابی کے لیے شائع کی گئی تو ناظرین اندازہ کی دیئے کہ پاکستان کا اخبار اس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ مودی کی اس طرح سے مہم چلائی جائے اور یہ خبر مودی کے اپنے میڈیا میں اس کے حامی میڈیا میں حمایتی میڈیا میں کیس طرح سے اچھالی جارہی ہے کیس طرح سے اٹھائی جارہی ہے کیس طرح سے کہا جارہی ہے یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اخبارات میں پاکستان کے جرائد میں پاکستان کے میڈیا میں مودی کی کس طرح سے تعریف کی جارہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی تعریف الیکشن کے دوران میاں نواز شریف کی یا کسی اور پارٹی کی جنگ گروپ کی طرف سے کی گئی تھی حالانکہ جنگ گروپ جیو گروپ والے یہ عمران خان کے اسی طرح سے آپ نے آپ کو دشمن ثابت کر چکے ہیں جیس طرح سے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف آصف علی زرداری یا دیگر لوگ ہیں بہرحال مہم چلانے کا ناظرین اینل گروپ کوئی جواز آپ کو نظر آتا ہے تو بتائیے کہ کیا ان لوگوں کو مودی کی کامیابی کی مہم چلانی چاہیے مودی کو بہت بڑا لیڈر بنا کر پیش کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور کمیٹس میں بتائیے کہ آپ اس رپورٹ کو کیسا سمجھتے ہیں اللہ حافظ